ہلو ویورز امیلیکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ٹیک اٹال اور آج جو میں ویڈیو آپ کے لئے بنا رہا ہوں وہ آئی ٹی آئی ایل کا جو میں نے آپ کو کنٹینیو کہا تھا کہ میں آپ کو کنٹینیو کروں گا آئی ٹی آئی ایل کا جس ہمیں لیکچر ہے آج اور یہ جو سروس لائف سیکل ہے اس کا سیکنڈ سٹیج ہے جس کو سروس ڈیزائن کہتے ہیں اس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے اور بچھتے جو لیکچر میں میں نے آئی ٹی آئی کے گوبرویو دیا تھا اور تھوڑا سا آئی ٹی آئی کے بارے میں اور جو پہلا فیز تھا آئی ٹی آئی کا سروس سٹیٹیجی اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا تو آج سروس ڈیزائن کو ہم دیکھیں گے اور سروس ڈیزائن چونکہ تھوڑا سا الینٹی ہے اور میں نے اس کو تھری ٹو فور ویڈیوز میں ڈیوائیڈ کیا ہے تو وہ ہمارے لئے اچھا ہو جائے گا کیونکہ وہ ایک لینٹھی ویڈیو نہیں بنے گی تو سمال سمال ایٹ ٹو ٹی منٹس کی ویڈیوز بن جائیں تو وہ ایک سوٹیبر ویڈیوز ہوتی ہے اس کمپیرڈ ٹو لینٹھی ویڈیو کے تو آئیے چلتے ہیں ہم سروس ڈیزائن کی طرف سب سے پہلے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ ہمارے پاس سروس ڈیزائن ہوتا ہے کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اگر اس کی ڈیزائننگ کر لی جائے تو وہ کام کہتے ہیں کہ 90% آسان ہو جاتا ہے جیسے میں آپ کو اگزامبل دیتا ہوں کہ کوئی بھی کام آپ کرنے کے لیے آپ کو پاس 10 منٹس ہیں تو وہ آپ کو پہلے سے ڈیزائن کیجئے سوچئے کہ اس کا آرکیٹیکچر کیا ہوگا کس لیول پہ جائے گا تو وہ ٹیکنیکل کام دو منٹ میں بھی آپ کر سکتے ہیں کیونکہ سارا ورک آپ نے جو پریکٹیکل ورک امیجن کیا ہوتا ہے یا پیپر ورک ہوتا ہے وہ آپ کر چکے ہوتے ہیں تو اس لیے وہ ایک بہت ایزی ہوتے ہیں اس لیے ڈیزائننگ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے کسی بھی پروجیکٹ کے لیے تو یہ ایک سٹے آئی ٹیل کا سٹیج ہے اور یہ فیز بھی ہے سیکنڈ فیز میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا تو اس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے آئی ٹی کے جو پروجیکٹس ہوں ان کو ہم نے کیسے اپروپیٹ اور انویٹیو طریقے کا ڈیزائن بنانا ہے تاکہ جو ہمارا آرکیٹیکچر ہے جو ہمارے پروسیس کی پولیسیز ہیں یا جو ہمارے ڈاکومنٹیشن کے ہے اس کو کیسے ڈیزائن کرنا ہے تاکہ جو ہمارے ارگنیزیشن کی کرنٹ اور جو فیچر سٹیٹ ہے جو آگے ہمیں بزنس کی جو ہمارے بزنس کے لیے ریکوائرمنٹ ہے جو ہم نے کسٹمر سے ایگریمنٹ کی ہوئے ہیں کہ ہم نے یہ ان کو سروسز دینی ہے ان کے لیے ایگریڈ بزنس ارکوائرمنٹ ہمارے جو ہوگی کمپنی کی اس کو کیسے میٹ کر سکتے ہیں یہ سروس سٹریٹیجی سروسز دیزائن کے اندر ہم دیکھتے ہیں اس کو بناتے ہیں کیسے بنائے جاتا ہے جو اس کا مین جو گول ہوتا ہے اور ابجیکٹیو اگر کہہ سکتے ہیں کہ سروسز دیزائن کا یہ ہوتا ہے جو آپ کی جو ایگریڈ بزنس ہوتکمز ہوتی ہیں ان کو ایسے دیزائن کیا جائے گا تاکہ جو آپ کی سروسز ہیں وہ آپ کے کسٹمر تک اکورڈنگ ٹو آپ کے ایگریمنٹ کے مطابق ایسیٹیز ان کو پہنچیں اس کے بارے جو پرسیسز ہیں ان کو دیزائن کرنا ہے تاکہ جو سروسز لائف سیکل ہے اس کو سپورٹ مل سکے پھر ریسک کو ایڈینٹیفائی کرنا ہے کہ ریسک کا فیکٹر کیا ہے ہمارے پاس اگر کوئی ڈیزائسٹر ریکاوری ہی نہیں ہے ہمارے پاس یا کسی اور ہیپن ہیس کے حیزر کی صورت میں ہمارے پاس کیا ڈیزائنگ ہونی چاہیے پھر اس کو مینج کیسے کرنا چاہیے پھر اس کے بعد جو آپ نے انفرسکچر بنایا ہے اس کو سیکیور کیسے کر سکتے ہیں آپ اور اس کو اس کا ڈیزائن کرنا ہے آپ نے اس کے بعد جو کالٹی آف آئی ٹی کی جو کالٹی آف سروس آپ نے دے رہے ہیں اپنے ارگنیزیشن کو اوورال اس میں کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں فیچر یہ اس کا مین ابجیکٹیو ہے تو فور پیس آف سروس ڈیزائن کسی بھی ڈیزائن کے جو آئی ٹیل میں جو ڈیفائن کیا گیا ہے سروس ڈیزائن کے جو فور پیس ڈیفائن کیا گیا ہیں پیپل پروڈکٹ پروسیس اینڈ پارٹنر ایک اچھا جو سروس آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اچھا سروس ڈیزائن ڈیپینڈ ہوتا ہے فور پیس کے اوپر اور یہ فور پیس کیسے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھتے ہیں ہم ان کا کے مزید ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں جو پیپل ہوتے ہیں پیپل کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کی جو کسٹمر ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو نو ہونی چاہیے کہ وہ ان کی کیا ڈیمانڈ ہے اور آپ کے جو پیپل ہوں جو آپ کی امپلائی ہوں وہ سکیلفل ہونے چاہیے تاکہ ان کی نیڈز کو سمجھ سکیں ان کو صحیح طریقے سے گائیڈ کر سکیں اس کا مطابق بھی ڈیزائننگ کر سکیں ان کو کسٹمر کا پتہ ہونا چاہیے کہ کیسے کسٹمر کو اٹریٹ کیا جا سکتا ہے کیونکہ پانفلیٹ دکھا کر یا اور کسی صورت میں آپ کسٹمر کو کیسے اٹریٹ کر سکتے ہیں پھر پروڈکٹ ہے پروڈکٹ آپ کا ایک ٹول ہوتا ہے سروس آئی ٹی سروس منیجمنٹ میں اور یہ جو ٹکنالوجی ہوتی ہے اگر آپ آئی ٹی کی بات کریں تو ٹکنالوجی جو پروڈکٹس ہوں گی آپ کی ہارڈ ویر ہوں گی ہے سوافٹر ہوں گی ہے پروڈکٹس آپ نے کیسے ڈیزائن کرنی ہے تاکہ آپ کی کسٹمر کسٹمر جو ہیں وہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں مین چیز جو اس آئی ٹی ایل میں آپ دیکھیں گے وہ کسٹمر کو کیچ کرنا یا کسٹمر کو اٹریکٹ کرنا یا کسٹمر کی بہتری کے لیے کام سروس آئی ٹی سروس آئی ٹیور ڈیوری یا سروس آئی ٹیور ڈیمانڈ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی مین فوکسمنٹ آئی ٹی ایل کی یہ ہے پھر پروسس ہے آپ نے پروسسس کو کیسے سپورٹ کرنا پروسسس کو کیسے آپ نے ڈیزائن کرنا تاکہ جو آپ کے جو آئی ٹی ایل کا جو لائف سیکل ہے اس کو کیسے سپورٹ مل سکتی ہے اس کو کیسے وہ کیسے مینج ہو سکتا ہے کیونکہ پروسس سے ہی آپ کے جو کام ہوں گے وہ کمپلیٹ ہوں گے تو آپ کے کسٹمر کو جو آفر آپ نے دی ہوئی ہے آپ کے جو کمپنی نے آفر اس کو دی ہوئی ہے وہ آپ دیفنیٹی پروسس سے ہی کمپلیٹ ہوگی پروسس ہوگا کوئی اکٹیوٹی ہوگی تو کمپلیٹ ہوگی تو اس کو کیسے آپ نے ڈیزائن کرنا ہے تاکہ آپ کی جو کسٹمر کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں اس کو آپ میٹ کر سکیں آپ نے جیسے لے کیا ہے اس کو کمپلیٹ کر سکیں تو پھر جو اس کے بعد جو ہمارے پاس موجود ہے وہ پارٹنر ہے پارٹنر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو سپلائرز ہوتے ہیں تھرڈ پارٹی سپلائرز ہوتے ہیں کیونکہ آپ کی جو کمپنی ارگنیزیشن ہوتی ہے وہ ہر چیز کو لے کے نہیں جا سکتی کیونکہ ڈیمانڈ اگر زیادہ ہے تو تھرڈ پارٹی سپلائر لازمی انوال ہوتا ہے اس میں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کون سے تھرڈ پارٹی سپلائر کو اس میں انوالمنٹ لینی ہے تاکہ جو ان فیوچر آپ کو اگر کسی چیز کی ڈیمانڈ آ جاتی ہے جیسے آپ کو کوئی کہتے ہیں جی پس پانچ سو پیسیز کی ڈیمانڈ آگیا ہے یا پچاس سرورز کی ڈیمانڈ آگیا ہے یا پچاس سوچیز کی ڈیمانڈ آگیا ہے تو آپ کے پاس ایسا پارٹنر ہونا چاہیے ایسا سپلائر ہونا چاہیے ایسا ڈسٹیبیٹر ہونا چاہیے کہ وہ آپ کی ون کال پہ آپ کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کے دور پر ہونے چاہیے ہیں بجائے اس کے کہ جو پارٹنر آپ ایسا رکھیں کہ آپ کو جو کال کریں اور اس کے پاس چیزیں ایویلیبلیٹی نہ ہو تو یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کون سا پارٹنر ہمیں رکھنا جو آپ کے ارگنیزیشن کو جو اس کو اسی وقت تیزیں پروائیڈ کر سکے جیسے ہی اس کو جو ان کی ریکوائرمنٹ ہو تو اس کو آپ نے دیکھنا ہے اس کو آپ نے دیزائن کرنا ہے اس کے پارے میں آپ نے لازمی دیزائن کرنا کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ کوئی بھی ارگنیزیشن ہوتی ہے وہ سپلائرز کے اوپر بہت ڈیپنڈنٹ ہوتی ہے پھر ہمارے پاس سیرویس ڈیزائن پیکج ہے تو اس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ سیرویس ڈیزائن پیکج کیا ہوتا ہے تمام آئی ٹی کے جو ایسپیکٹس ہیں اور ان کی ریکوائرمنٹ ہر سٹیج کے لائف سیکل کے لیے بنیا جاتا ہے دیزائن کے تمام کوئی اگر کوئی نیو سیرویس آپ نے انٹریڈیوز کرانی ہے یا آپ نے جو آریڈی جو سیرویس ہے اس کے اندر کو میجر چینج کرنا ہے یا کوئی سیرویس ریٹائر کرنی ہے تو پھر سیرویس ڈیزائن پیکج بنایا جاتا ہے ان کے لیے اور سیرویس ڈیزائن پیکج دیفنیٹلی اس کو ڈاکومنٹ کیا جاتا ہے اور اس کا ایک ٹیمپلیٹ بھی ہوتا ہے میں ایک فیچر آپ کو اس کا ایک ٹیمپلیٹ بھی دکھاؤں گا جو آپ دیکھیں گے کہ سیرویس ڈیزائن پیکج کا کیا ٹیمپلیٹ ہوتا ہے سیرویس ڈیزائن پیکج جو میں نے پیچھے پیچھے بھی آپ کو بتایا تھا کہ بسیل کے لیے ایٹی سیرویس کے تمام ایسپیکٹس کو اس کو دکھاتا ہے بارے ایک تح کیسیل کے لیے ایک ایک ہے کہ ان کی کیا رقرمنٹ ہے اور آپ کی کیا رقرمنٹ ہے میں جب آپ کو به تیمپلیٹ اس کا دکھاؤں گا تو آپ اس کو بہت سوریسم سمجھ سکیں گے ایس کمپلیٹ ہوئے بشی نہیں جو میں اس فی blindfold میں آپ کو بتا گیا تو اس کو میں جو دیزائن کو یک میں آپ کو ٹیمپلیٹ اب دکھاؤں گا تو میں اس میں آپ کو دیٹیل میں آپ کو بتا کہ کی اس بہت سیرویس ڈیزائن پیکج کیا ہوتا ہے پھر سرویس ڈیزائن کے جو ہیں پروسیسز ہیں آگے مزید یہ جو آرٹس پروسیس ہیں اس کے سب سے پہلا جو اس کا پروسیس ہے وہ ہے ڈیزائن کوڈینیشن ہے پھر ہے سرویس لیول منیجمنٹ پھر تیسرا جو اس کا پروسیس ہے سرویس کٹالاغ منیجمنٹ ہے اور چوتھا جو اس کا پروسیس ہے کیپسٹی منیجمنٹ ہے اور فیفت جو اس کا ہے پروسیس وہ ایبلیبیلیٹی منیجمنٹ ہے اور سکس دو ہے آٹی سرویس کونٹی نوٹی منیجمنٹ آئی ٹی ایس ایم ہے اور سیمنت جو ہے انفرمیشن سکیورٹی منیجمنٹ ہے اور ایڈ جو ہے وہ سپلیر منیجمنٹ ہے سوری یہ میں نے منیجمنٹ میرا ڈپ اس میں سنگل اے ہے میں ڈپ لے لگ جیا میری سوری تو یہ تھی میری ویڈیوز کے بارے میں اور نیکس ویڈیوز میں میں جو آگے اس کے جو پروسیسز ہوں گا ان کو ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گا تو میں امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں مجھے آپ کی سبسکرائبشن کی ضرورت ہے اور میری ویڈیو کے نیچے کمنٹ لازمی کریں اور اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو لائک لازمی کریں سبسکرائب کے لیے سبسکرائب کا بٹن آپ کلک کریں گے تو ایک بیل آئیکن ہوگا تو بیل آئیکن کو بھی آپ کلک کر لیں تاکہ جیسے ہی میں کوئی بھی نئی ویڈیو بناوں تو وہ فوراں سب سے پہلے آپ کے پاس ہو اور آپ سے فائدہ اٹھا سکیں اور تینکیو بری مچ فور باچنگ مئی ویڈیو اور کیپ ٹیوننگ تینکیو بری مچ